ایک چیز ضرور آپ کے سامنے رکھوں گی کہ مسئلہ حجاب کی ابتداء کیسے ہوئی مسلمانوں کی تاریخ کا یہ سب سے زیادہ شرمناک دور ہے جس میں پردے کے سوال پر بحث چھڑی ہے اگر سوال صرف اتنا ہوتا کہ اسلام میں عورت کی آزادی کے لیے کیا حد مقرر کی گئی تو جواب مشکل نہیں تھا زیادہ سے زیادہ جو اختلاف ہوتا وہ محض اس حد تک کہ چہرہ اور ہاتھ کھولنا جائز ہے یا نہیں اور یہ کوئی اہم اختلاف نہیں ہے دراصل یہاں معاملہ کچھ اور ہے مسلمانوں میں یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ یورپ نے پردے کو نقاب کو نہائیت نفرت انگیز نگاہ سے دیکھا اور اپنے لٹریچر میں اس کی اتنی مزاقہ خیز تصویر کھینچی ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان عورت کو یوں لگتا ہے کہ پردہ میرے لیے قید ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا شاید یہی میری سب سے بڑی ضرورت ہے اور اگر آپ دیکھئے تو پردے کو اتنے عجیب انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جس کی وجہ سے مسلمان عورت کو یہ سمجھ آئی کہ شاید پردہ دراصل ہمارے حقوق کو پامل کرنے والی بات ہے حالانکہ یہ تو اللہ نے حق دیا ہے کہ میں نے جو حسن آپ کو دیا ہے آپ اس کا اظہار نہ کرنے کے لیے اللہ کی بات مانتی ہو تو دراصل آپ اپنے جسم پر اپنا اختیار رکھتی ہو کہ آپ اس حلقے میں اس کے وہ حصے کھول سکتی ہو جس کے کھولنے پر انسان کو قباہت محسوس نہیں ہوتی اور وہ حلقہ جہاں پر اس حسن سے کوئی بلا جوازی فائدہ اٹھانا چاہے وہاں اپنے آپ کو عورت خود ان نظروں سے بچا کر رکھے اور اس کے بعد ہونے والے معاملات سے بچا کر رکھے تو یہ عورت کے لیے تو بہت بڑی سیفٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے بہت بڑی رحمت ہے اگر آج ہم دیکھیں تو اسلام کے عیوب کی فیرست میں عورتوں کی قید کو نمائی جگہ دی گئی ہے اب کیسے ممکن تھا کہ مسلمان اس کے اثرات سے بچ پاتے اسی وجہ سے انہیں حجاب کے تصور سے ہی شرم آنے لگی جو کچھ ہمارے دشمنوں نے جہاد کے ساتھ کیا جہاد کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا غلامی کے خلاف کیا تعدد ازواج پر کیا اسی فیرست میں حجاب بھی شامل ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ قرآن و حدیث میں اس مقصد کے لیے اجتہاد کیا گیا کہ کہیں نعوذ باللہ اس بدنما داکھ کو دھونے کے لیے کوئی ریفرس ملتا ہے یا نہیں گویا پردے کو ایک بدنما داکھ سمجھا گیا پردے کو اپنے لیے قید سمجھا گیا حقوق کے خلاف ورزی سمجھا گیا جس کے بعد اس کے اوپر زیادہ تحقیق کرنے کی کوشش کی گئی جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ بعض ایمہ نے ہاتھ اور مو کھولنے کی اجازت دی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ عورت میدان جنگ میں سپائیوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرم پٹی کے لیے بھی جا سکتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں میں نماز کے لیے جا سکتی ہے اور علم سیکھنے اور درس دینے کے لیے بھی گنجائش موجود ہے اتنا موت کافی تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا دعویٰ کر دیا گیا کہ اسلام نے عورت کو پوری آزادی دی ہے اور پردہ محض ایک جاہلانہ رسم ہے نوزباللہ جس کو تنگ نظر اور تاریخ خیال مسلمانوں نے قرون اولہ کے بعد اختیار کیا ہے جبکہ قرآن و حدیث کے احکامات پردے سے خالی ہیں اور یہ کہا گیا کہ ان میں تو صرف شرم و حیاء کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے کوئی ایسا ضابطہ نہیں بتایا گیا جو عورت کی نقل و حرکت پر کوئی قید آئد کرتا اس اتبار سے آپ دیکھئے کہ جب یہ بات ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا مو کھلا ہاتھ کھلے بازو کھل گئے ٹانگیں بھی کھل گئے پیلی بٹن بھی کھل گئے اوپر سے گلے بھی کھل گئے وہ جو مقدس چیز تھی وہ جو قیمتی چیز تھی سب لوگوں کے لئے اوپن ہو گئے تو اصل معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ معاملہ اتنا نہیں تھا کہ اسلامی نکتہ نظر کو ایکسپلین کیا جاتا معاملہ تو یہ تھا کہ کسی طرح سے اسلام کے اس اصول کو ختم کر دیا جائے اور آپ دیکھیں آپ نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں میں سے جس کی عمر یعنی اٹھارہ بیس سال بھی ہے تو پیچھے اگر چند برس پہلے بھی دیکھیں چند برس پہلے بھی اتنی بری صورتحال نہیں تھی ہر آنے والا دن مزید برائی لے کر آ رہا ہے ہر آنے والے دن میں ہمارے لئے اور زیادہ تکلیف کا سامان موجود ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے یورپ نے اس کا بہت تجربہ کر کے دیکھ لیا کہیں پہ جا کے کہیں پہ جا کے تو اس کا انڈ ہو ڈیمانڈ ختم ہی نہیں ہوتی حتیٰ کہ پوری عورت بھی باہر آجائے تب بھی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی ہاں اس کا اثر ضرور پڑا گھر ٹوٹ گئے خاندان ٹوٹ گئے معاشرہ بیرہ روی کا شکار ہو گیا سکون چھن گیا اور نئی نسل کی آمد پر پابندی آئیت کر دی گئی ایک عجیب تکلیف دے محال میں آگئے اور یہ سمجھا گیا کہ شاید ہم نے ترقی کر لی کیا واقعی اسی کو ترقی کہتے ہیں کہ انسان اپنی اولاد کے اوپر پابندی آئیت کر دے اپنے بچوں کے قتل کے لیے تیار ہو جائے کیا واقعی اسی کو ترقی کہتے ہیں کہ انسان اڑیاں ہو کر سب کے سامنے آ جائے کیا اسی کو ترقی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے رشتوں کی تمیزی ختم ہو جائے کیا یہی ترقی ہے کہ انسان جانوروں جیسے تعلقات اپس میں قائم کر لے اللہ تعالی نے انسان کو اینیمل لیول سے اونچا اٹھایا یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں کے لیے الگ اصول ذابط قائد مقرر کیے تو بات یہ ہے کہ عورتیں اگر بندھن کر لوگوں کے سامنے آئیں تو جو لوگ سنفی خواہشات رکھتے ہیں کس طرح ان خواہشات کی وجہ سے اور کس کے اندر یہ خواہش موجود نہیں ہیں اور جن کے اندر پاکیزگی کا بہت تصور موجود نہیں ہے لا محلہ اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم نے یہ بات پہلے بھی دیکھی کہ ایسے ایک ینگ بچہ جس کے صرف ایک نظر پڑی تھی مسجد کے مینار سے اترتے ہوئے ایک عیسائی لڑکی پر تو اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو فرق نہ پڑے عورت پر کسی کی نگاہ پڑتی ہے اسے اپنے جسم کے اندر ان نگاہوں کی حرارت حدت محسوس ہوتی ہے اور وہ نگاہیں اثر انداز ہوتی ہیں عورت کی پاکیزگی متاثر ہوتی ہیں اور جہاں عورتیں بندھن کر نکلیں مردوں کے دلوں کی پاکیزگی متاثر ہوتی ہے کیونکہ نگاہ متاثر ہوتی ہے اگر آپ دیکھئے کہ اظہار زینت سے کیا ہر عورت بے حیائی ہو کر رہتی ہے اور ہر مرد بل فیل بدکاری ہو کر رہتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ہر ایک پر ایک جیسے اثرات مرتب ہو لیکن اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زینت قصد عورتوں کے اعلانیاں پھرنے کی وجہ سے محفلوں میں شریک ہونے کی وجہ سے نفسیاتی اور مادی نقصانات ضرور ہوتے ہیں چاہے وہ چھپے بے ہوں چاہے اعلانیاں آج یورپ اور امریکہ کی عورتیں تو اپنی کمائی کا بیشتر حصہ اپنی آرائش پر خرچ کرتی ہیں لیکن آج مسلمان ممالک کی عورت بھی اسی طرح سے اپنی کمائی کا زیادہ حصہ اپنے لباس پر اپنی زیب و زینت پر خرچ کرتی ہیں اور یہ خرچ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ معاشی وسائل ان کے تحمل کی قوت نہیں رکھتے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے پھر غور کریں کہ اتنا بننے سمرنے کا شوق اور اس کا طوفان ہی آ جانے کا کیا سبب ہے یہی نہ کہ عورت مرد سے خراجے تحسین وصول کریں ان کی نظروں میں کھوب جائیں یہ کس لیے کیا یہ بالکل ہی معصوم جذبہ ہے کیا اس کی تہہ میں وہ سنفی خواہشات چھپی بھی نہیں ہیں جو اپنے فطری دائرے سے نکل کر پھیل جانا چاہتی ہیں اور جن کے مطالبات کا جواب دینے کے لیے دوسری طرف بھی ایسی خواہشات موجود ہوتی ہیں اگر آپ اس سے انکار کریں تو شاید کل یہ دعویٰ کرنے میں بھی کوئی باق نہ ہو کہ جوالہ مکھی پہاڑ پر جو دھوان نظر آتا ہے اس کی تہہ میں کوئی لاوہ نکلنے کے لیے بیتاب نہیں ہے ہر ایک اپنے عمل کا مختار ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن خدارہ حقائق کا انکار تو نہ کیجے جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے یہ حقیقتیں اب کھل چکیں اور ان کے نتائج سب لوگوں کے سامنے آ چکے اب کوئی نتائج کو دیکھتا ہے یا نہیں دانستہ یا نادانستہ قبول کرتا ہے یا نہیں بہرحال اسلام اس کو ٹھیک اسی مقام پر روک دینا چاہتا ہے جہاں سے اس کی ابتداء ہوتی ہے جہاں سے فتنہ پھیلنے کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ اس کی نظر اظہار زینت کے محض آغاز پر نہیں بلکہ اگر اسے صاف لفظوں میں کہا جائے تو اظہار زینت کا آغاز تو بڑی معصوم سی خواہش نظر آتی ہے لیکن اس کا انجام غیر معصوم ہوتا ہے اس کا انجام معصوم نہیں ہوتا اور ساری سوسائٹی میں یہ قیامت کسی تاریخی لے کر آتا ہے قرآن لیکن میں جہاں اجنبیوں کے سامنے زینت کا اظہار کرنے کی ممانعہ